میت کی جانب سے قربانی کا مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے قربانی عید الازحہ جب بھی آتی ہے لوگ بہت پوچھتے ہیں میرے بھائی ایک چیز زیاد رکھو شریعت نے میت کی جانب سے صدقہ کرنے کی تعلیم دیئے صدقہ کرنے پہ اُبھارہ آئے شریعت کہتے ہیں میت کی جانب سے صدقہ کرو صدقہ کرو ہمیں تھا اور شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا میت کی جانب سے قربانی کرو کہیں نہیں کہا شریعت نے صدقہ کرو کہا ہم جو قربانی آنے پر مہیت کی جانب سے قربانی پر اسرار کرتے ہیں ہم سوچیں ہم نے جس مہیت کی جانب سے قربانی کا ارادہ کیا ہے صدقہ کتنے مرتبہ کیا شریعت نے صدقے کی تعلیم دیئے مہیت کی جانب سے صدقہ کرنا چاہیے چاہے وہ صدقہ روپیوں کی شکل میں ہو پیسوں کی شکل میں ہو یا جانور زبا کر کے اس کا گوش باٹنے کی شکل میں ہو صدقے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے شریعت نے صدقہ کرنے پر اوبارہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے بہت سارے چہیتے وفات پائے لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی جانب سے قربانی کی آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی پر آپ نے کبھی حضرت خدیجہ کی جانب سے قربانی نہ کی آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی وفات ہوئی پیارے نبی نے اپنے چہیتے چچا کی جانب سے کبھی قربانی نہ کی آپ کی دو دو بیٹیاں رقیہ اور امہ کلسوم رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں وفات پائیں پر پیارے نبی نے کبھی اپنی بیٹیوں کی جانب سے قربانی نہ کی اہد نبوت میں اس کا رواج نہ تھا بات کے ادوار میں اس کا چلن بہت عام ہو گیا اسی لئے چونکہ اہد نبوت میں اس کا رواج نہیں تھا اہل علم اس مسئلے میں بڑے مختلف نظر آتے ہیں ایک طرف اہل علم کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ علل اطلاق جائز ہے دوسرا طبقہ اہل علم کا جو کہتا ہے الگ سے جانور نہ دیا جائے مئید کی جانب سے ہماری جو قربانی ہے اسی میں شریک کر لو مئید کو بھی تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ اگر مئید کی جانب سے الگ سے قربانی دیتے بھی ہیں تو وہ پورا گوش صدقہ کر دو کیوں یہ اختلاف واحد علم کے درمیان اس لیے کہ اس مسئلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی معمول نہ تھا اس لیے میرے بھائی کوشش کیجئے کہ مختلف بھی مسائل سے بچتے ہوئے مئید کی جانب سے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم ہے لہٰذا صدقہ کرنے کو معمول بنائیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجئے اور اسی طرح سے میرے بھائی